جو بلایا گیا ہے وزیراعظم بنایا گیا ہے سر ادھر تو میمبران بھی مکمل نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں پھر وہاں پہ کیسے اجلاس بلایا جا سکتا ہے یہ دہشتگردی ہے ریاستی دہشتگردی ہے آپ نے پولیس دیکھی ہے وہاں کتنی گھڑی ہوتی ہے جن کو چاہتے ہیں اندر جانے دیتے ہیں جن کو نہیں چاہتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اندر نہیں جانے دیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام خائف ہو جائے گی عوام نے جس طرح ہاتھ فروری کو جھوک در جھوک نکل کر اپنا فیصلہ سنایا ہے عوام کے غم و غصے اور غیظ و غزب کو مت چیلنج کریں اور عوام کو ان کے حقوق دیں یہی خان کا جو ہے آزم ہے کہ عوام کو صحیح آزادی دلا کر رہے گا مریم نے کہا ہے کتاب نے کہا انتقام نہیں بلگی وہ تو خان نے بھی کہا دیا ہے کہ انتقام والی بات تو ختم ہو گئی وہ تو انتقام نہیں استحکام چاہتا ہے مریم کہتی ہے ریڈ لائن ہے کرپشن میری ساتھ ماشاءاللہ کرپشن میں ڈوبے ہوڑے شخص کی ایسا بات کہے اس سے زیادہ مزق آخیز کیا ہو سکتی ہے کرپشن کا ممبہ ہے شریف فیملی اور وہ اگر ایسی بات کرتی ہے تو باقی ہی ان کے بارے میں تو مشہور ہے نا یہ لاندے نہ تکھان دے نہ تکھان دے نہ تکھان دے بھی تیا ہے نا وہ اس کو معافی ہے اس کے بارے سکتی ہے جیرا کرسکیں نہ حق دیں گے کہ آپ کوئی اپنی شہرتیں پیش کرسکیں نہ پروسیکوشن کی سائٹ سے کوئی ایویڈنس آیا عجیب و غریب سی کہانی بنا کے بیس دن میں دو کنوکشنز کردی تو آج چیلنج کیا ہے ہم نے اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے عدالت سے کہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کو بھی سسپینٹ کیا جائے وہ بھی اپلیکیشن لگی تھے اور عدالت نے سننے کے بعد ان میں نوٹس چاروں کیسوں میں فرما دیا ہے اور ان کیسوں کی سماعت جو ہے اگری وہ جمعیرات کو ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیس ہم جیتیں گے اور یہ بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں کیسوں میں سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی اور بشا بی بی بھی ان کیسوں میں انشاءاللہ ان کو فتح ہو علی زفر صاحب علی زفر صاحب جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں ڈیالا جیل کے اندر تب سے ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی سماعت ہوتی آپ لوگ جب نکلتے ہیں کافی زیادہ پر امید ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نکلنے والے ہیں آج آپ سب کی باڈی لینگویج سے اور تمام تر پی ٹی آئی کی لیگر ٹیم یہاں پر موجود ہے لگ رہا ہے کہ خان صاحب واقعی نکلنے والے ہیں کیا کوئی اشارہ مل چکے آپ لوگوں کو اشارہ نہیں ملتا آپ کا کیس کی فائل دیکھ کے آپ پور امید ہو جاتے ہیں جب فیک کیس کی فائل دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی دنجائش نہیں کہ جو سزائیں ہیں وہ قائم رہیں گی ہر قسم کی ممکن پوشش کر لی ہے پروسیکیوشن نے جو کیا ہم نے دیکھا جیل ٹرائل ہوا وہاں سارے کھڑے ہیں ادھر میں نے خود وٹنس کیا کہ وکیلوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور ان کو جرا نہیں کرنے دی تو یہ اس قسم کی جب چیزیں آپ ریپورٹ پر دیکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ اپیل انشاءاللہ ہماری ایک سیپٹ ہوگی اسی لیے آپ ہر ایک کی شکل پر مسکراہت دیکھتے ہیں سر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پریکٹس جو تھی صرف اور صرف امران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لئے دیئے کوشش کی گئی کہ ان کو پی ٹی آئی کو اور الیکشن میں جو کینڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے ان کو نقصان پہنچایا جائے کوشش کی گئی کہ امران خان صاحب کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے وہ ڈسکالیفائیٹ رہیں جہاں تک ڈسکالیفیکیشن کا تعلق تھا وہ تو شاید کامیاب ہو گئے ان سزاؤں کی وجہ سے لیکن جو الیکشن تھے وہ آپ نے دیکھ لی ہے لوگوں نے کہا کہ یہ سزائیں کے باوجود جو مشکلات ہیں ان کی باوجود ہم نے ووٹ کرنا ہے اور ہم نے ووٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو کرنا ہے اچھا خوصہ صاحب اب 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 ابھی کے جو خان صاحب ہیں اور جو جیل سے پہلے والے خان صاحب ہیں کیا لگتا ہے کیا فنک نظر آئے گا جب وہ باہر آ رہے ہیں دیکھیں عوام نے مسترد کر دی ہیں عوام نے نوم مہی کا بیانیاں مسترد کر دی ہیں عوام نے سزائیں مسترد کر دی ہیں عوام نے یعنی نہ صرف امیدباروں کو ڈھونڈا ہے بلکہ سمبل بھی ڈھونڈے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں توڑ پھوڑ کر جو ہے پی ٹی آئی کو پھینک دیں لیکن عوام نے عمران خان پر جو ہے اعتماد کیا ہے عمران عوام نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں آٹھ فروری کو اپنی فیصلہ سنا دیا ہے کہ عوام عمران خان نہ تو غدار ہے اور نہ ہی باغی ہے اور اس لیے عمران خان کو مخلصی بھی ملے گی انشاءاللہ اور عوام عمران خان کو وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہم خوش ہو گیا شہ صاحب کو ایک سوال تھا کہ انٹرہ پارٹی الیکشن کے چیئرمن کے لیے آپ کا بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریلکٹنٹ ہے اور کیا آپ کانٹسٹ کر کریں گے جی دیکھیں میری مجھے عمران خان صاحب نے ضرور کہا تھا کہ آپ کو آپ نے الیکشن لڑنا ہے ڈومینیکشن کی تھی انہوں نے لیکن میں نے پھر سوچا اور ہم سب نے مشاورت کی اور میرے خیال سے مطابق پہلے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی جتنی کانسنٹریشن ہے اور جتنی کاوش ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے کوشش کروں تاکہ وہ خود ہی چیئرمن بنے آکے تو وہ میرا خلیب اتنا قریب آگئے ہیں ہم کہ میری کوشش ساری کانسنٹریشن ادھر ہوگی میں اگر وہ نومنیشن ایکسپ کر لوں تو پھر اس میں بہت سارا میرا جو وقت ہے ادھر صرف ہوگا گوھر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو یہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی اور میں نے پرسنلی سوچا کہ پارٹی کو زیادہ ضرورت ہے خان صاحب کو زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کے کیسز لڑوں تو میں اس لیے یہ وجہ ہے میری ورنہ اور کوئی مریم نواز جو ہارنے والے ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے میں مبارک بات ہوں گا یہ قوم کے ساتھ ایک چیلنج ہے یہ قوم کو للکارہ گیا ہے اور یہ آخری ہے جو دموں پر مسلم نواز کا جنازہ نکلے گا اور زیادہ اس مریم کے بنانے سے سار خوصہ صاحب بتائیے گا کہ یہ رات تو جویل لطیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت بننے جاری ہے یہ آٹھ فروری کی نہیں ہے یہ نو فروری والوں کی ہے تو سار یہ خود ایکسپٹ کہا رہے ہیں چیزوں کو اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت لینا نہیں چاہتے تھے لیکن حکومت دی جاری ہے تو سار کیا کہیں گی اس بیان کے اوپر دیکھیں وہ تو ہمیشہ بساخیوں کے اوپر ہی آئے ہیں عوام نے تو انہیں مسترد کیا ہے سو ان کا تو یہی ہے ذل سبحانی کو جب لندن سے لایا گیا تھا تو آپ کو پتہ ہی ہے تاج پوشی کے لیے اپنی طرف سے لایا گیا تھا لیکن عوام نے وہ چکنا چور کر دیا خواب اور اس طرح سے عوام نے جو ہے آٹھ فروری کو اپنا جو ہے فیصلہ سنایا بڑے میاں صاحب انقریب آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ پکارتے ہوئے جائیں گے مجھے کیوں بلایا